بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ دین جمعنے کی بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ایک کلو ایک کلو دودھ لے کے میں اس کو اوبال رہی ہوں اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک بوائل کرنا ہے اور بوائل کرتے ہوئے جب اس کا اوبال آ جائے تو پھر خاص کیا رکھنا ہے آج بلکل ہلکی کر دیں اور اس کو ایسے پھینٹے رہیں جتنا آپ پھینٹیں گے اس کی جھاگ بنے گی اور جھاگ بنے گی تو اس کی اوپر بہت اچھی سی ملائی جمیں گی اور دودھ جتنا گاڑا ہوگا اتنے دین اچھا جمیں گا دودھ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے پتلے دودھ کے ساتھ دین بھی پتلہ بنے گا دودھ خالص ہوگا اور ہم اس طرح چار سے پانچ منٹ کے لیے یعنی جتنا ہم اس کو پکائیں گے دودھ اور گاڑا ہوتا جائے گا دودھ اور گاڑا ہوتا جائے گا تو جتنا ہم اس کو پکائیں گے اتنا ہمارا دین اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس کو ایسے پھینٹتے رہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کے دودھ گاڑا ہو گئے تو آپ چولہ بن کر دیں اب ہم اس کو ایک پرات میں ڈال دیں گے مٹی کی ہو جائے یا سٹیل کی ہو جائے دونوں میں اچھا دین جمتا ہے کوشش کریں مٹی کی اور سٹیل کی لیں کوئی اور برطن نہ لیں ان دونوں میں بڑا اچھا دین جمیں گا یہ اس کو پرات میں ڈال دیتے ہیں سٹیل کی پرات میں نے لیے اب ہم اس دہیں کو اب ہم اس دودھ کو ایسے پھینٹیں گے مزید تاکہ اس کے اوپر جھاگ سی بنی رہے اور مزید جھاگ بنے جتنی جھاگ بنے گی اتنے ہی اوپر موٹی ملائی آئے گی اور ہمارا دودھ بھی نیم گرم ہو جائے تو پھر ہم اس کو جھاگ لگائیں گے یہ دیکھیں اتنا نیم گرم ہونا چاہیے کہ ہم انگلی ڈالیں تو اس میں ہلکا سا گرم لگے یعنی ہماری انگلی جلے نا اتنا ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لینے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کی جھاگ لگائیں گے جھاگ لگانے کے لیے میں نے دین لیے دو سے تین ٹیبل سپون دین لیے دین میک شور کہ آپ کا کھٹا نہ ہو میٹھا دین ہوگا تو میٹھا دین جمعے گا کوشش کریں تازہ دین لیں اس طرح کلاک وائز ہم اس کو درمیان میں مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد اگر آپ کا دین آپ کو ہلکا سا کھٹا لگے تو چینی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون یا میٹھا دین بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی چینی ایڈ کر لیں میں نے میٹھا دین نہیں بنانا اس لئے میں اس میں چینی ایڈ نہیں کر رہی اور میرا فریش دین ہے انشاءاللہ اچھا بنے گا دین ڈالنے کے بعد آپ اس کو فوائل پیپر سے کور کر دیں فوائل پیپر نہ ہو تو آپ کسی بھی کپڑے موٹے کپڑے سے اس کو کور کر دیں اس کو بہتر ہے کہ آپ اوور نائٹ رہنے نے کیونکہ گرمی ہے تو ذرا مشکل سے دین جمتا ہے یعنی دوست آٹھ سے نو گھنٹے تو لازمی یہ دین لے گا جمنے میں آٹھ سے نو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا دین جم چکے میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں کتنا ماشاءاللہ اچھا دین جم ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی ٹری ایسے اوپر کر کے سائٹ پہ کی ہے میں رکھ دیں گے تھنڈا کر لیں گے تاکہ یہ بلکل اچھی طرح اپنی جگہ پہ جم جائے یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد میں نے فریج سے نکالا ہے اوپر ملائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی جم کی ہے میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا دین جم ہے یہ آپ گھر میں جمائیں گے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور اپنے ہاتھ کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھیں اتنا گاڑا دیں ہیں اور بلکل خالص آپ اپنے ہاتھوں سے صاحب سترہ بنا کے رمضان میں استعمال کریں سیری میں انجوائے کریں افتاری میں آپ کو ضرور اچھا لگے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اب اس سارے دین کو مکس کر کے پھر آپ کسی بول میں رکھیں کیونکہ اسی طرح پھر یہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے سائٹ سے ہم نکالیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو مکس کر کے پھر آپ فریج میں رکھیں اور یوز کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنے کے لیے لال سبکرائب کا بٹن دبا کر آل کو سیلیٹ کریں گے تو ہمارے آنے والی ہر ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام رحمتیں برکتیں اور خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت سی دعاوں کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ